وَمَن بَعَ عَبْدًا اور جس نے بیچا غلام کو عَلَىٰ اَن يُعْتِكَهُ الْمُشْتَرِی اس شرط پر کہ مشتری اس کو آزاد کر دے گا او یدبرہو یا اس کو مدبر بنا لے گا او یکاتبہو یا اس کو مکاتب بنا لے گا او بَعَ عَمَتًا اور یا بیچا باندھی کو عَلَىٰ اَن يَسْتَوْلِدَهَا اس شرط پر کہ وہ اس کو امِ ولد بنا لے گا فَالْبَعُ فَاسِدُن تو بے فاسد ہے غلام اس شرط پر بیچا کہ مشتری اس کو آزاد کرے گا یا مدبر بنائے گا یا مکاتب بنائے گا یا باندھی اس شرط پر بیچی کہ وہ مشتری اس کو امِ ولد بنائے گا تو بے فاسد ہے غلام اس شرط پر بیچا کہ مشتری اس کو آزاد کرے گا مدبر بنائے گا یا مکاتب بنائے گا باندھی اس شرط کے ساتھ بیچی کہ مشتری اس کو امِ ولد بنائے گا تو بے فاسد ہو جائے گی وکذلک اور اسی طرح لو باعا اگر بیچا عبدن غنام کو علی ان یستخدمہ البائع شہرن کہ اس سے خدمت لے گا بائے ایک مہینہ او دارن یا گھر بیچا علی ان یسکنہ البائع اس شرط پر کہ بائے اس میں سکونت اختیار کرے گا مدتا معلومتا ایک معلوم مدت اور علی ان یکرزہ المشتری درہمن یا اس شرط پر کہ مشتری اس کو کرزہ دے گا ایک درہم او علی ان یہدیا لہو یا اس شرط پر کہ وہ اس کو ہدیہ دے گا اگر غلام بیچا اس شرط کے ساتھ کہ بائے اس سے ایک مہینہ خدمت لے گا یا گھر بیچا اس شرط کے ساتھ کہ بائے اس میں ایک عرصہ تک رہے گا یا اس شرط کے ساتھ بیکی کہ مشتری اس کو ایک درہم کرزہ دے گا یا اس کو کچھ ہدیہ دے گا تو بائے فاسد ہو جائے گی غلام بیچا اس شرط کے ساتھ کہ بائے اس سے ایک مہینہ خدمت لے گا گھر بیچا اس شرط کے ساتھ کہ بائے اس میں ایک معلوم مدت رہے گا تو بے فاسد ہے یا اس شرط کے ساتھ بیکی کہ مشتری اس کو ایک درہم دے گا یا کچھ ہدیہ دے گا تو بے فاسد ہو جائے گی وَمَن بَعَ عَيْنًا اور جس نے کوئی شے بیچی عَلَىٰ اَن يُسَلِّمَهَا الَى رَأَسِ الشَّهْرِ کہ اس شرط کے ساتھ کہ وہ اس کو حوالے کرے گا مہینے کے شروع میں فَلْبَعُ فَاسِدُن تو بے فاسد ہے کوئی چیز بیچی اس شرط کے ساتھ کہ میں تمہیں ابھی حوالے نہیں کروں گا بلکہ مہینے کے شروع میں حوالے کروں گا تو بے فاسد ہو جائے گی اگر کوئی شے بیچی اس شرط کے ساتھ کہ میں تمہیں ابھی یہ حوالے نہیں کرتا مہینے کے شروع میں حوالے کروں گا تو بے فاسد ہو جائے گی وَمَن بَعَ جَارِيَةً اَوْدَابَتًا إِلَّا حَمْلَهَا اور جس نے بیچا باندھی کو یا جانور کو إلَّا حَمْلَهَا مگر اس کے حمل کو فَسَدَ الْبَعَعُ تو بے فاسد ہو جائے گی باندھی یا جانور اس شرط کے ساتھ بیچا باندھی یا جانور بیچا اور یہ کہا جو اس کا حمل ہے وہ نہیں بیچتا تو بے فاسد ہو جائے گی باندھی یا جانور بیچا لیکن یہ کہا کہ اس کا حمل نہیں بیچ رہا اس کے پیٹ میں جو بچا ہے وہ نہیں بیچ رہا تو بے فاسد ہو جائے گی وَمَنِشْتَرَ سَوْبًا اور جس نے خریدہ کپڑا عَلَا اَنْ يَقْتَعَهُ الْبَعَعُ اس شرط کے ساتھ کہ بائے اس کو کاٹ کر دے گا وَيُخِيطَهُ اور اس کو سی کر دے گا قمیساً قمیس بنا کر او قبعاً یا قبعا بنا کر جبعہ بنا کر او نالاً یا جوتا خریدہ عَلَا اَنْ يَحْزُوَهَ کہ بائے اس کو برابر کر کے دے گا او یشری کہا یا اس میں تسمہ لگا کر دے گا فَلْبَعَوْ فَاسِدٌ تو بے فاسد ہے کپڑا اس شرط کے ساتھ خریدہ کہ بائے اس کو کاٹ کر اور سی کر دے گا اور اس کو کمیس یا قبعا بنا کر دے گا تو بے فاسد ہو جائے گی جوتا اس شرط کے ساتھ خریدہ کہ بائے اس کو برابر کر کے دے گا یا اس میں تسمہ لگا کر دے گا تب بھی بے فاسد ہے کپڑا اس شرط کے ساتھ خریدا کہ بائے اس کو کاٹ کر اور کمیس یا جببہ بنا کر دے گا تو یہ بے فاسد ہے جوتا خریدا اس شرط کے ساتھ کہ بائے اس کو برابر کر کے دے گا یا اس میں تصمہ لگا کر دے گا تب بھی بے فاسد ہے والبیعو اور بے نیروز مہرجان کی مدت تک وسومن نصارہ اور عیسائیوں کے روزہ رکھنے تک وفطر الیہود اور یہود کے عید منانے تک اذا لم یعرف المتبایعان ذالکہ جب بائے اور مشتری اس کو نہ جانتے ہوں فاسدن فاسد ہے بے کی اور یہ کہا سمن کی ادائیگی اس وقت ہوگی یا مبی کی حوالگی اس وقت ہوگی جب نیروز مہرجان ہوگا یا نصارہ روزے رکھنا شروع کریں گے یا یہود افطار کرنا شروع کریں گے عید منائیں گے تو اگر بائے اور مشتری کو پتا نہ ہو کہ یہ چیزیں کب ہوتی ہیں کب ہوتا ہے نیروز اور کب ہوتا ہے مہرجان وغیرہ تو اب یہ بے فاسد ہو جائے گی لیکن اگر ان کو پتا ہو ان دنوں کا نیروز کا دن کون سا ہے مہرجان کا کون سا ہے اور نصارہ روزے کب رکھتے ہیں یہود اید کب مناتے ہیں تب یہ بے جائز ہو جائے گی بے ہوئی اور یہ تیہ ہوا کہ مبی کی حوالگی یا سمن کی سپردگی تب ہوگی جب نیروز مہرجان ہوگا یا عیسائی روزہ رکھنا شروع کریں گے یا یہود افطار کریں گے تو اگر بائے اور مشتری کو ان مدتوں کا پتا نہ ہو کہ یہ چیزیں کب واقع ہوتی ہیں تب یہ بے ناجائز ہے فاسد ہے اگر پتا ہو تو پھر ٹھیک ہے وَلَا يَجُوظُ الْبَعُعُعُعُ اور جائز نہیں ہے بیئر الحسادِ کٹائی تک والدیا سے اور گہائی تک والقطافِ اور انگور کے چننے تک وَقُدُومِ الحاجِ اور حاجیوں کے آنے تک فَإِن تَرَضَيَا بِإِسْقَاتِ الْعَجَلِ اگر وہ راضی ہو گئے مدت کو ساکت کرنے پر قبلاً یا خُزن ناسو قبل اس کے کہ لوگ شروع ہوں فِي الحسادِ کٹائی میں وَدیا سے اور گہائی میں وَقَبْلَ قُدُومِ الْحَاجِ اور حاجیوں کے آنے سے پہلے جازل بیعو تو بے جائز ہے بے ہوئی اور تیہ ہوا کہ پیسے تب دیے جائیں گے جب گندم کی کٹائی یا گہائی شروع ہوگی یا انگور اترنے شروع ہوں گے یا حاجی آنا شروع ہوں گے تو بے یہ ناجائز ہے اور اگر کٹائی وغیرہ شروع ہونے سے پہلے بائے اور مشتری مدت کو ساکت کر دیتے ہیں اور آپس میں جو حوالگی ہے وہ پہلے کر لیتے ہیں تو پھر بے جائز ہو جائے گی اگر بے ہوئی اور یہ تیہ ہوا کہ ادائی گے اس وقت ہوگی جب گندم کی کٹائی کہائی شروع ہوگی یا انگور اترنے شروع ہوں گے یا حاجی آنا شروع ہوں گے تو بے ناجائز ہے تو اگر یہ کام شروع ہونے سے پہلے بائے اور مشتری نے مدت کو ساکت کر دیا اور حوالگی ہو گئی اور تو اس وقت یہ بے جائز ہو جائے گی ویدہ قبض المشتری اور جب مشتری نے قبضہ کیا المبیع مبی پر فی البیع الفاسد میں بی امر البائع بائع کے امر کے ساتھ وفی العقد عوضانے اور اکد میں دونوں عوض ہیں کل واحد منہما معلون ان میں سے ہر ایک مال ہے ملک المبیع تو مالک ہو جائے گا مبی کا ولزمت حکمتہو اور لازم ہوگی اس پر اس کی قیمت ولکل واحد من المتعاقدین اور متعاقدین میں سے ہر ایک کے لئے جائز ہوگا فسخو اس کو فسخ کرنا فینباہو المشتری پس اگر مشتری نے اس کو بیچ دیا نفذ بیعوہو تو اس کی بے نافذ ہو جائے گی بے فاسد میں مبیع پر مشتری نے بائے کے عمر سے قبضہ کر لیا اور افزین ایسے ہیں مبیع اور سمن ایسے ہیں کہ ہر ایک مال ہے تو مشتری مبیع کا مالک ہو جائے گا اور اس پر اس کی قیمت بازار میں رائج ریٹ لازم ہوگا سمن لازم نہیں ہوگا اور اس کے بعد بائے اور مشتری میں سے ہر ایک اس کو فسخ بھی کر سکتا ہے لیکن اگر مشتری نے وہ چیز مبیع جو ہے آگے بیچ دی تو اب وہ بے نافذ ہو جائے گی اب اس کو فسخ نہیں کیا جا سکتا بے فاسد میں مشتری نے مبیع پر بائے کے حکم سے قبضہ کر لیا اور افزین ایسے ہیں مبیع اور سمن ایسے ہیں کہ ہر ایک مال ہے تو یعنی شراب وغیرہ نہیں ہے تو مبیع کا وہ مالک ہو جائے گا اور اس پر قیمت لازم ہوگی سمن لازم نہیں ہوگا قیمت یعنی بازار میں جو ریٹ ہے وہ اس پر لازم ہوگا اور اس کے بعد بائے اور مشتری میں سے ہر ایک اس کو فسخ بھی کر سکتا ہے لیکن اگر بائے مشتری نے آگے بیچ دی وہ چیز تو اب وہ بے نافذ ہو جائے گی ومن جمع اور جس نے جمع کیا بین حر و عبد غلام آزاد اور غلام کے درمیان اوشات سکیت و میتت یا زبا شدہ بکری اور مردار بکری کو بتل البیع فیہما تو بے باطل ہوگی ان دونوں میں ومن جمع اور جس نے جمع کیا بین عبد و مدبر غلام اور مدبر کو او بین عبد ہی و عبد غیر ہی یا اپنے غلام کو اور اپنے غیر کے غلام کو سحل بیع فی العبد تو بیسہ ہی ہو جائے گی غلام میں بحصت ہی من السمن اس کے حصے کے سمن کے ساتھ اگر غلام اور آزاد کو ملا کر بے کی یا زبا شدہ بکری اور مردار بکری ملا کر ان دونوں کی بے کی تو دونوں میں بے باطل ہو جائے گی آزاد اور غلام کو ملا کر ان دونوں کو بیش دیا یا زبا شدہ بکری اور مردار بکری ان دونوں کو ملا کر بیش دیا تو پھر ان دونوں کے اندر بے باطل ہو جائے گی اگر اپنا غلام اور مدبر ان کو جمع کر کے آگے بیچ دیا تو غلام میں بے صحیح ہے اور مدبر میں بے صحیح نہیں ہوگی اپنا غلام اور دوسرے کا غلام ملا کر بیچ دیا تو اپنے غلام میں بے صحیح ہوگی دوسرے کے غلام میں بے صحیح نہیں ہوگی غلام اور مدبر کو ملا کر بیچا تو غلام میں بے صحیح ہوگی مدبر میں صحیح نہیں ہوگی اپنا غلام اور کسی اور کا غلام ملا کر بیچ دیا تو اپنے غلام میں بے صحیح ہوگی دوسرے کے غلام میں صحیح نہیں ہوگی وَنَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا عن النجس سے وَعَنِ السَّوْمِ عَلَى سَوْمِ غَيْرِهِ اور اپنے غیر کے بھاؤ پر بھاؤ لگانے سے وَعَنْ تَلَقِّ الْجَلَبِ اور تَلَقِّ جَلَبْ سے وَعَنْ بَيْرِ حَاظِرِ لِلْبَادِ اور شہری کی دیہاتی کے لئے بیسے وَالْبَيْعُ عِندَ اَذَانِ الجُمْعَتِ اور منع کیا جمعہ کی اذان کے وقت بیسے وَكُلُّ ذَلِكَ يُقْرَحُ اور یہ ساری باتیں مکروح ہیں وَلَا يَفْسُدُ بِهِ الْبَيْعُ اور اس سے بے فاسد نہیں ہوتی یہ چیزیں مکروح ہیں نجش نجش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی انسان کا خریدنے کا ارادہ نہ ہو لیکن وہ زیادہ بھاؤ لگاتا ہے تاکہ دوسرے لوگ دیکھیں اور وہ بھی زیادہ قیمت پر اس کو خرید لیں سو مالا سو مغیر ہی کا مطلب یہ ہے کہ دو آدمیوں کا اتفاق ہو چکا بے پر کہ میں اتنے پیسوں پر یہ خریدتا ہوں اس دوران ایک اور آدمی آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے میں خریدتا ہوں زیادہ پیسوں کے ساتھ تو یہ بھی مکروح ہے تلقی جلب کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی آتا ہے تاکہ اپنی کوئی چیز بیش ڈالے اس دوران شہر کا آدمی باہر نکل کر اس سے ملاقات کرتا ہے اور اس سے وہ چیز خرید لیتا ہے اور پھر شہر والوں کو مہنگے داموں بیش دیتا ہے تو یہ بات مکروح ہے تلقی جلب کا مطلب یہ ہے کہ شہر والے آ کر جو ہے وہ سستہ غلہ خرید لیتے ہیں شہر والے باہر نکل کر سستہ غلہ خرید لیتے ہیں اور اس سے ملاقات کر لیتے ہیں تاجر سے تو یہ بھی مکروح ہے انبیل حاضر للبادی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دیہاتی آیا اور شہری اسے کہتا ہے کہ مجھے دے دو میں تمہیں مہنگے داموں یہ شہر والوں کو فروخت کر دوں گا تو یہ بھی مکروح ہے ایک دیہاتی آیا ایک شہری نے اس کو کہا اپنا سامان مجھے دے دو میں شہر والوں کو مہنگے داموں فروخت کر دوں گا تمہارے لیے تو یہ بات بھی مکروح ہے جمعہ کی پہلی ازان کے وقت بے کرنا بھی مکروح ہے تو یہ ساری باتیں مکروح ہیں لیکن ان سے بے فاسد نہیں ہوتی ومن ملک مملوکینے اور جو مالک ہوا دو غلاموں کا صغیرینے چھوٹے احدہما زورہ من محرم من الآخر ان میں سے ایک زیرہ محرم ہے دوسرے کا لم یفرک بینہما تو ان کے درمیان جدائی نہ کرے وکذارک اور اسی طرح اذا کان احدہما کبیرا والآخر صغیرا ان میں سے ایک بڑا ہو اور دوسرا چھوٹا ہو فان فرق بینہما پس اگر ان دونوں میں جدائی کر دی تو یہ مکروح ہے و جازل بیعو اور بیجائز ہے و ان کانا کبیر ہیں اور اگر دونوں بڑے ہوں فلا بأسا بالتفریق بینہما تو کوئی حرج نہیں ان میں جدائی کرنے میں دو چھوٹے غلاموں کا مالک ہوا یا ایک چھوٹا اور ایک بڑا ہے اور ان میں سے ایک دوسرے کے زیرہ محرم ہیں مثلا دونوں بھائی ہیں تو بیچنا چاہے تو دونوں کو بیچے یا دونوں اپنے پاس رکھے ان میں جدائی نہیں کر سکتا کہ اگر ایک کو بیچتا ہے اور دوسرے کو اپنے پاس رکھتا ہے اگر جدائی کر لی تو پھر یہ مکروح ہے لیکن اگر وہ دونوں بھائی بڑے ہیں بالغ ہیں تو پھر ان میں جدائی کر سکتا ہے ایک کو بیچے ایک کو نہ بیچے یا ایک کو ایک کے ہاتھ بیچ دے اور دوسرے کو دوسرے کے ہاتھ بیچ دے دو غلاموں کا مالک ہوا دونوں چھوٹے ہیں یا ایک چھوٹا اور ایک بڑا اور دونوں ایک دوسرے کے زیرہ محرم ہیں مثلا دونوں بھائی ہیں تو ان میں جدائی نہ کرے کہ ایک کو بیچے اور دوسرے کو نہ بیچے بلکہ دونوں کو اکٹھے بیچے لیکن اگر دونوں بالغ ہیں تو پھر جدائی کر سکتا ہے ان میں بہین طور کہ ایک کو بیچے اور ایک کو نہ بیچے